اسلام علیکم بی اینی نیوز میں خوش آمدید میں ہوں محمد اسامہ اور میں ہوں مصطفیٰ حیدر عفیق آئیے چلتے ہیں ہیڈ لائنز کی طرف دونالد رم کی پوید نے پاک یو ایس تعلقات میں ایک بار پھر درار ڈال دی کھتے میں دہشت گردی کے خاتمے پر ناکامی کا دبہ اپنے سر سے اتارنے کی کوشش پاکستان اور چائنہ کی بڑھتی دوستی سی پیک میں فائدہ کس کا ایرانی حکومت کے خلاف عوام کا احتجاج کرپشن اور مہنگائی کی وجہ سے عوام بھڑک اٹھی آنے والے دوہزار اکھارہ کے انتخابات میں کون بازی مارے گا نیکلور روڈ اور ہار روڈ پر انڈرگراؤنڈ وائرنگ کا کام جاری اڈا پلوٹ رنگ روڈ کا افتتاہ ہونے کے بعد رائیوینڈ کے اعتراف میں رہائیسی سائٹیز کی قیمتیں آسمانوں کو چھونے لگی پاکستان کے میدانی علاقوں میں دن با دن فضائی الود کی بھرتی جا رہی ہے ذمہ دار کون؟ ولاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں گلیاں، کوچے، شہر اور بزار سچ گئے موسم کی ریم جیم نے کیا شہریوں کا دل بیمان مچھلی کی دکانوں پر لوگوں کا بھرتا رجحان بھرتی سوپرسٹار آمی خان کے چانے والوں کے لیے ایک اور خوش قبری فیم سیکرٹ سوپرسٹار سنما گھروں میں اب لگنے کو تیار سردی کے موسم میں لگ جاتی ہے سب کو کب کبی بھرتی دھانڈ کے ساتھ ہی لوگوں کا رجحان کوفی چوپ پر بھڑ گیا شویب ملک اور سانیہ مرزا کے مشکے میں شداب خان کباب میں ہٹی وہاں پر وقت ہوا جاتا ہے ایک چھوٹی کی بریک کا مل جمع کرائیں اور ٹریننگ اپوائنمنٹ بک کرائیں آج ہی وزٹ کریں کریم.com سلاش پارٹنر یا 0211111122 پہ کال کریں کریم چلو لیٹس گو سنیں وہ نئی لون پہ سیل لگی ہے تو ویلکم بیک ڈونالڈ ٹرم کی حالیہ ٹویٹ سے پاک یو ایس تعلقات میں ایک بار پھر درار پڑ گئی ٹرم کا کہنا ہے کہ ماضی میں پاکستانی حکمران امریکہ کو پاگل بناتے رہے ہیں امریکی صدر ٹرم کا یہ بھی کہنا تھا کہ پچھلے پندرہ سال میں پاکستان کو تیس تیس ارب ڈولر کی امداد دے چکے ہیں اپنی اس ٹویٹ میں ٹرم نے واضح الفاظ میں پاکستان پر افغانی دہشتگردوں کی پوشت پناہی کرنے کا الزام لگیا اس ٹویٹ کے رد عمل میں پاکستان ڈفینس منسٹری نے امریکی صدر کو دہشتگردی کے خلاف پاکستانیوں کی قربانیاں اور امریکہ کا ساتھ دینے کی یادہانی دور بلاول بٹو زرداری نے ٹرم کی اس ٹویٹ کی مضمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ خطے میں امریکہ دہشتگردی کے خلاف جنگ میں ناکام ہو چکا پاکستان اور چین کے جھنڈے سرکوں پر لڑائے جاتے ہیں پاکستان کی چائنہ کے ساتھ بڑھتی ہوئی نزدیکیاں اب دنیا بھر کی آنکھوں میں کھٹکتی ہوئی نظر آتی ہیں سیپک منصوبہ شروع ہونے سے پاکستان اور چائنہ کے تعلقات تو ہمیشہ سے زیادہ مضبوط ہو گئے لیکن اس منصوبے سے کون کتنے فائدے اور کتنے نقصان میں ہے جہاں میشہ دان اس سوال کا جواب ڈھونڈنے میں مصروف ہیں وہیں عام پاکستانی بھی اقتصادی راداری منصوبے سے متعلق رائے رکھتے ہیں اکثر لوگوں نے اس منصوبے کو خوش آئین قرار دیا لیکن کچھ کا یہ بھی کہنا تھا پاکستان کو کسی بھی ملک کے ساتھ تعلقات میں ذاتی مفادات دیکھنا ہو گئے ایران میں بڑھتی ہوئی مہنگائی اور معیشتی بے ذاکتیوں کے خلاف عوام سڑکوں پر نکل آئی حکومت مخالف جڑکوں میں دس لوگ جان کی بازی ہار بیٹھے ایران سپریم نیشن سیکیورٹی کے سیکرٹری علی شمکانی نے اس احتجاج کے پیچھے سعودی عرب اور اس کے اتحادیوں کا ہاتھ ہونے کا خدشہ ظاہر کیا ہے علی شمکانی کہتے ہیں کہ ایران نے ہر پیلوں میں کامیابی کا دامن تھاما ہوا ہے جس کی وجہ سے دشمن مختلف سکیموں کے تحت اسلامی جمہوریہ کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں 2018 کے انتخابات میں بازی مارنے کو تمام سیاسی پارٹی سرگرم ہے آنڈرومڈ ایکٹیوٹیز کی دور جاری ہے کون کتنے پانی میں ہے آئیے جانتے ہیں فیضان سرمد کی اس رپورٹ میں 2018 چڑھتے ہی جنرل الیکشنز کیمپنز میں تیزی آگئی ہے لگتا ہے جیسے کہ ہر سیاسی پارٹی نے جیتنے کی ٹھان لی ہو بہت سی مختلف قسم کی الیکشن کیمپنز جاری ہیں ہر سیاسی شخصیت کی کوشش ہے کہ وہ اپنے اپنے حلقے میں فتح یافتہ ہو آئیں اسی کے ساتھ آپ کو لے کر چلتے ہیں بیکن ہاؤز نیشنل یونیورسٹی لاہور میں اور جانتے ہیں کہ اس آنے والے جنرل الیکشن 2018 میں ہمارے نوجوان نسل کا کیا اظہار خیال ہے میرے خیال میں جنرل الیکشن 2018 جن سے ہیں وہ پی ملن کے حق میں جائیں گے وہ اس لیے کیونکہ اس ٹائم عمران خان اور بلاول زرداری دونوں جن سے ہیں ہر ٹائم صرف اور صرف پی ملن کو ٹارگٹ کر رہے ہیں اور نیب نیب نے بھی کہا ہے کہ جب سے اس حاق دار کے اوپر فرد جرم آئد کیا گیا ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ لندن سے ان کو گھسیٹ کر یہاں پہ لائیں میں سمجھتا ہوں کہ تمام سیاسی جماعتوں کے لیے الیکشن ایک جیسے ہی ہیں اس وقت اور ایک جیسی ہی سیچوئیشن ہے مطلب سب کا ایکول چانس ہے جو فیصلہ ہے عدالتی فیصلہ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف کو ایک ایج حاصل ہے موجود تھے یہاں ہم نے مختلف لوگوں سے ان کی اظہار رائے لیے کہ آنے والے جنرل الیکشن 2018 میں ان کا کیا اظہار اکھیال ہے اسی کے ساتھ مجھے اجازت دے کیمرمن کمر ٹیوانا کے ساتھ فیزان سرمت بین یو نیوز لاہور این اے 120 میں پی ایم ایلین نے الیکشن جیت کر سیٹ اپنے نام کرنے کے بعد حرکے کے انفرسٹرکچر کی بہتری کے لیے مکلوڈ روڈ اور ہال روڈ پہ انڈرگراؤنڈ وائرنگ کا منصوبہ شروع کر دیا ہے سڑکوں کی کھدائی کا کام جاری ہے دکاندار حضرات اچانک شروع کیے جانے والے اس پروجیکٹ سے پریشان ہیں ہال روڈ پہ سڑکوں کی کھدائی کر رہے ہیں نواز شریف صاحب نے یہ جو کام کروایا ہو رہا ہے یہ لیٹ ہونے سے میں پریشانی ہیں کیونکہ یہ جلدی ہونا چاہیے دو دو مہینے لگ جاتے ہیں اس سے ہمارا کاروبار میں بڑا فرق پڑ رہا ہے کاروبار میں یہ فرق پڑ رہا ہے کہ راستے باندھ ہوئے ہیں ہم پریشان بیٹھے ہوئے ہیں جلدی یہ ختم ہوگا کام تو ہمیں پریشانی نہیں ہوگی لیکن یہ بہت لیٹ کر دیتے ہیں اس سے ہمیں بڑی پریشانی ہے ان کا کہنا ہے کہ اس منصوبے سے ان کے کاروباری حالات بری طرح متاثر ہوں گے پر ساتھ ہی ساتھ پنجاب حکومت سے کاروباری حضرات کی اپیل ہے کہ اس منصوبے کو جلد از جلد مکمل کیا جائے تاکہ خریداروں کی آمد کا سلسلہ بحال ہو سکے مارکٹوں میں انڈرگراؤنڈ وائرنگ کے حوالے سے آج ہم نے کچھ دکانداروں کی رائے جانی جن کا یہ کہنا تھا کہ اس منصوبے کے تحت ان کی مارکٹوں میں خوبصورتی کا اضافہ تو ہوگا اور انفرسٹریکچر تو بہتر ہوگا لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس منصوبے میں تھوڑی تیزی دکھائی جائے ان کی یہی کورنمنٹ سے اپیل تھی کہ اس منصوبے کو باقی منصوبوں کی طرح لٹکایا نہ جائے کیمرامین سید کامل کے ساتھ محمد عویس بینیو نیوز لاہور خادم آلہ کا لاہوریوں کو ایک اور تحفہ ایک لمبے عرصے کی جدوجہد کے بلاخر اڈا پلوٹ رنگ روڈ کا افتتاہ کر دیا گیا جہاں شہریوں کی مسافرت ہوئی آسان وہی رائیونٹ پر موقع رہائشی سوسائیٹیز کی قیمتیں اسمانوں کو چھونے لگی تفصیلات اس رپورٹ میں تین سال تعمیراتی کام جاری رکھنے کے بلاخر اڈا پلوٹ رنگ روڈ کا انعقاد کر دیا گیا رنگ روڈ کے ذریعے اب رائیونٹ اور شہر کے دیگر علاقوں میں دوریاں مٹ گئیں شہباز شریف کے اس عالی منصوبے کے تحت مسافروں کا بھلا تو ہوا ہی لیکن اس کے ساتھ ساتھ رائیونٹ پر موقع بیشتر ہاؤسنگ سوسائیٹیز کے رہائشیوں کے لیے ایک بڑی خوشخبری بھی جاگر ہوئی ہے ڈی اے چھے سے کم دوری کے باعث رائیونٹ پر زمین کی قیمتیں اب آسمانوں کو چھو رہی ہیں یہ منصوبہ لوگوں کی رات و رات قسمت جگانے کی ایک امدہ مثال ہے لیک سٹی اے ڈا ویو ٹی مسلم نگر بیکن ہاؤس اور فضائیہ ہاؤسنگ سکیم رائیونٹ کی عالی ترین رہائشی سوسائیٹیز میں شمار ہوتی ہیں کیمرامین سید کامل کے ساتھ محمد عویس بی اینیو نیوز لاہور مجھے پتہ ہے کہ اندر ہی چھپے رہے ہیں کرماؤس ہے کھوڑو تیتر کی نہیں ایک وہ سیپ پر درجی بننے کی کیا ضرورت تھی سیپ پر ہی تو ٹائم ہوتا ہے چیزیں مہنگی کر کے پیسے بنانے کا ہاں لائے راپا کا میسیج ہے کہ آفتینے لگ گئی ہیں اے نیشینے آفتینے لگ گئی ہمیں دونوں ایکی طرف لگا دیا آفتین کے سار ساہرہ بازی پچھنی دوبٹا رنگ دی ہے امی دوبٹا تو نہیں رنگ رہا میں تو اید کے لیے شیر خورما بنا رہا ہوں بولٹین جی سلمان ایتی نیو سیپکتا تو نے اپنا موپل کیون کیا ہوئے مہنس میں میرا نہیں یو فون کا کسور ہے یو فون کا سمجھا یار اب اید سے ایک دن پہلے اور اید کے دو دن تک صرف ایک روپے کا ویلنس ہر روز استعمال کریں اور اید کے چوتھے پانچ میں اور چھٹے دن بغیر ڈیلی چارجز کے اپنے یو فون سے چوبیس گھنٹے کریں جتنی مرضی کالز وہ بھی بلکل فری اید آفر حاصل کرنے کے لیے ابھی سکاو 38 ہیش ڈال کریں یہ آفر پوسٹ پے کسٹمرز کے لیے بھی ہے سنیا آپ نے نرجیوں کو دیکھا وہ تو گیا چکی پاکستان کے مدانی علاقوں میں دن با دن بھرتی علودگی کی وجہ سے لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے زہریلی بیماریاں جنم لیتی نظر آتی ہیں پر ذمہ داری مول لینے کے لیے کوئی تیار نہیں تفصیلات جانتے ہیں فیضان سرمت کی اس رپورٹ میں اور میں ہر سال سموک کی شدت میں اضافہ ہو رہا ہے لگتا ہے جیسے کہ ایک کالے دھوئے کی چادر نے لہور کو گھیر لیا ہو کیا ہماری آنے والی نسلیں اس کالے دھوئے کی چادر میں جیئیں گی اس سوال کا جواب کون دے گا کوئی بھی ادارہ یا شخصیت اس کی ذمہ داری لینے میں سنجیدہ بلکل بھی نظر نہیں آتی سموک کے مسئلے پہ حکومت کو کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے یہ دن بر دن بڑھتا جا رہا ہے پچھلے سال بھی یہ مسئلہ تھا اس سال بھی مسئلہ یہ گاڑیوں کے جیسے اتنی سارے آپ دیکھتے ہیں گاڑییں زیادہ ہوگی ہیں تو پولوشن اس کی وجہ سے بھی سموک ہوتی ہے گورنمنٹ کو اس سموک کے مسئلے کو لے کر کچھ سنجیدہ طریقے سے اتمام کرنے چاہیے بسکلی فوق خود ایک بہت خطرناک چیز ہے تو اس کے لئے جو ہماری گورنمنٹ ہے اس کو یہ چاہیے کہ ایسی مطلب کہ روڈز پہ سپیشلی لائٹس بنائے جائیں جو مطلب کہ انٹی فوق مطلب کہ جو فوق کو ریپیل کریں ٹھیک ہے تاکہ ڈرائیونگ کے لئے آسانی ہو سڑکیں بنانے کے علاوہ حکومت کی اور بھی کافی ذمہ داریاں ہوتی ہیں جیسے کہ سموک کا لاہور شہر میں بڑھتا ہوا مسئلہ کیمرمنٹ کمرٹیوانا کے ساتھ فیزان سرمت بینیو نیوز لاہور سرور ایک انین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یوم ولادت کے سلسلے میں ملک بھر میں تیاریاں مذہبی جوش اور ججبے کے ساتھ منائی گئی شہر شہر گلیاں اور بزار لائٹوں کی چمک دھمک سے اجالہ گر کیے گئے لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت اس بابرکت دن کی خوشی منانے کے لئے بھرپور انداز میں تیاریاں کی گھر گلیاں اور بزاروں کو رنگا رنگ لائٹوں سے سجایا جبکہ پہاڑیوں کی سجاوٹ میں بھی لوگوں نے اپنا حصہ ڈالا موسم کی ریم جیم نے لوگوں کے دلوں میں مچائی چل بلی گھروں میں پروٹین ڈائٹ اور بزاروں میں پیچ ٹائم بنایا جا رہا ہے تفصیلات سے اگاہ کریں گے محمد عویس اپنی اس رپورٹ میں شہر لاہور اپنے مزہدار کھانوں کی وجہ سے دنیا بھر میں جانا جاتا ہے سردیوں کی آمد کے ساتھ ہی مچھلی کی فروغ شروع ہو گئی ہے شہری مچھلی کو الگ الگ ذائقوں میں کھاتے دکھائی دیتے ہیں گھروں میں پروٹین ڈائٹ اور بزاروں میں فش ٹائم منایا جا رہا ہے پنجاب لاہور ایک ایسی چیز ہے جہاں کھانے کا نشہ ہی کچھ اور ہے چاہے مچھلی ہو چاہے یہاں کے کڑائی ہو یا یہاں کے پٹھورے ہو یا کوئی بھی ایمن چیز ہو وہ اچھی لگتی ہے تو ہم تو فیملی کے ساتھ آتے ہیں انجوائے کرتے ہیں اچھا کھاتے ہیں بچوں کے جاتے کھا کے بھی جاتے ہیں اور لے کے بھی جاتے ہیں بشیر دارالماہی کے چرچے گلی گلی کوچوں کوچوں میں ہیں شہری بشیر دارالماہی کو اس کی لذت بنائی اور صفائی ستھرائی کے لحاظ سے اپنا پسین دیدہ ڈائن آؤٹ جگہ تصور کرتے ہیں اس کو ایک نام کماتے ہوئے بھی ٹائم لگا ہے تو دیفنیٹلی جو اس کی کوالٹی ہے اور جو یہ ٹیسٹ اس نے ڈیویلپ کیا ہوا ہے تو وہ جو ٹیسٹ ہے گھروں میں نورملی بنانا ذہا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے تو سجدیوں کی آمد کے ساتھ یہ فش کی طرف عوام کرو جان بڑھ گیا ہے یہاں پہ جیسے ہم نے دیکھا بشیر دارالماہی کو یہاں کے کسٹمرز نے نمبر ون قرار دیا بھارتی سوپرسٹار آمیر خان کی نئی فلم سیکرٹ سوپرسٹار سینما گھروں کی زینت بننے کو تیار ہے فلم ستائیس اکٹوبر دو ہزار سترہ کو سینماز میں لگائی جائے گی آمیر خان کی یہ پروڈکشن معاشی اور دینی مسائل پر مبنی ہے بھارتی سوپرسٹار آمیر خان کی پروڈکشن میں ایک اور مووی سیکرٹ سوپرسٹار سینماز کی زینت بننے کو تیار ہے یہ فلم ستائیس اکٹوبر دو ہزار سترہ کو سینماز میں لگائی جائے گی یہ مووی معاشی اور دینی مسائل پر بنائی گئی ہے اس مووی کا بجٹ چار سو میلین رکھا گیا ہے جو کہ بولیورٹ کی بلوک بسٹر فلموں کے برابر ہے دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا یہ فلم باکس آفیس پر تہل کا مچا سکتی ہے کیمرامین حسنین رضا کے ساتھ محمد عویس بی اینیو نیوز سردیوں کی آمد کے ساتھ ہی لوگوں کا رجحان کافی شوپس پر بڑھ گیا تھنڈ کی اس لہر میں گرمی تلاش کرنے شہری نہور کے مشہور کیفے جیمین جاوہ پہنچ گئے تفصیل اس رپورٹ میں گزشتہ آٹھ سے دس برس کے دوران پاکستان میں جہاں نئی چیزیں متعارف ہوئی ہیں وہیں بہت سے نئے ٹرینڈز بھی متعارف کروائے گئے ہیں دکانوں مارکٹوں کو تبدیل کر کے پلازے شوپنگ مال جیسے ڈیویلپمنٹ پر کام تیزی سے جاری ہے کیفے اور کوفی کلچر بھی انہی تبدیلیوں میں سے ایک ہے بزنس سے تعلق رکھنے والے افراد اپنی بزنس میٹنگ نوجوان نسل دوستوں سے گپ شپ اور یونیورسٹی یہ سائنمنٹس بنانے کے لیے کیفے اس کا روک کرتے ہیں لاہور کی بہترین کوفی شوپ جیمین جاوہ اپنی مثال آپ ہے بہریہ ٹاؤن میں واقعی یہ کوفی شوپ نہایت خوبصورت طرز پر تعمیر کی گئی ہے جہاں چائے کوفی برگر سینڈویچ سی فوڈ اور ڈیزرٹ کے مختلف اشیاء فروخت کے لیے دستیاب ہیں موسم سرما کے پیشے نظر جیمن جاوہ کی ہوت کافی لوگوں کی اولین ترجیح ہے ہوت کافی کے زیادہ استعمال سے لوگ سردی کی شدت کو کم کرتے نظر آتے ہیں کافی لوگ سردی کو نجان ہو جاتا ہے کافی کے طرف ہمارے پر مختلف فریور ہیں کریمل ہے ہیزلینٹ ہے موکہ ہیزلینٹ ہے باقی بھی مارا اوورال فوڈ اچھا ہے سبھی کی طرح کافی میرا بھی پسند دیدہ مشروب ہے اس کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں کیمرامین مرزا عدیل بے کے ساتھ محمد اسامہ بی این یو نیوز لاہور آپ سپورٹس کی دنیا سے کچھ خبریں سلاش پارٹنر یا زیرو ٹو ون ٹرپل ون ٹرپل ٹو پہ کال کریں بی این یو سپورٹس میں خوش آمدید ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ یہاں میں ایک بریکنگ نیوز موصول ہوئی ہے بھارت نے ایک بار پھر پاکستان کے ساتھ کسی بھی قسم کی سیریز کھینے سے انکار کر دیا ہے آپ کو ایک بار پھر بتاتے چلیں بھارت نے ایک بار پھر پاکستان کے ساتھ کسی بھی قسم کی سیریز کھینے سے انکار کر دیا ہے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں بی این یو نیوز کے نمائندے فیزان سرمت ان سے جانیں گے کہ یہ کیا معاملہ ہے جی فیزان بتائیے گا کہ بھارت کو کیا مسئلہ درپیش ہے جو بارہا پاکستان کے ساتھ کرکٹ کھیلنے سے انکار کر رہا ہے جی میں اس وقت پی سی بی کے باہر موجود ہوں ابھی تک کی جو اطلاعات مصول ہو رہی ہیں اس کے مطابق پی سی بی بورڈ کی میٹنگ ختم ہو چکی ہے میٹنگ میں بہت اہم فیصلے ہوئے ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق پی سی بی نے بھارتی کرکٹ بورڈ پہ کیس کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اب یہ آئی سی سی کی اس بارے میں کیا حکمت عملی ہوگی کیا کرکٹ کے شائع کین کو انٹرنیشنل سیریز میں پاک بھارت ٹاکرہ دیکھنے کا موقع مل پائے گا کیس میں بھارت کو بھاری ارجانہ ادا کرنے کا کہا گیا ہے کیونکہ معاہدے کے مطابق سیریز نہ کھیلنے کی وجہ سے پی سی بی کو ہر سال بھاری نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا جی بہت شکریہ فیضان ہمیں اس معاملے سے آگاہ کرنے کے لیے شویب ملک اور ثانیہ مرزا کے مشکے میں کباب کی ہڈی بن گئے شاداف خان شویب ملک اپنی نئی بائک لے کے گراؤنڈ میں اترے تو شاداف خان سواری لیے بغیر نہ رہ سکے تفصیلات اس ریپورٹ میں شرلنکہ کے خلاف شویب ملک نے اپنی شاندار پرفارمنس سے مین اف ڈا سیریز کا خطاب کی تا اور سونے پر سوہاگا بائک بھی ملی جس پہ ثانیہ مرزا نے سوشل میڈیا پہ اپنی خوشی کا اظہار کیا اور شویب کی بائک کی پچر پہ ٹویٹ کی چلیں پھر شویب ملک کے بھی ڈل میں لڈو پھوٹ گئے اور رہا نہ گیا پوراں پیغام بیجا کہ میں آ رہا ہوں ریڈی ہو جاؤ لیکن اس لف سٹوری میں کباب میں ہٹی آگئی شاداب خان جو چھوٹے بچوں کی طرح جھولے لینے آگئے شویب ملک کے ساتھ لیکن جب سانیہ مرزا کو شویب ملک کے ساتھ شاداب خان کو دیکھا سانیہ مرزا نے ٹویٹ کیا کوئی مسئلہ نہیں لگتا ہے میری سیٹ پہلے سے لے لی گئی ہے پھر ملک نے فوراں سانیہ کو منانے کا پیغام بیجا کہ شاداب خان کو تو میں گراؤنڈ میں ایج بار دیا ہے اس کا کوئی چکر ہی نہیں شاداب خان نے بھی پھر بابی سے معافی مانگ لی شاہی کینے کرکٹ نے بھی ٹویٹ کا خوب مزا لیا بی ای نیو سپورٹ سے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبریں جاننے کے لیے ہماری آن لائن ویب سائٹ وزٹ کیجئے اللہ حافظ